سوچ سمجھ کے جواب رچنا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب رچنا جگمک دارے جگمک 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 دارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیاری پیاری بچیوں اور کٹس مدنی چینلن کے لازئین ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام کیا ہے جگمک تارے جی ہاں ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگمک تارے جگمک تارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بڑی ہی پیاری بڑی ہی انٹریسٹنگ کہانی سنتے ہیں آج کی کہانے بھی مدینی چینل کے ناظرین بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے بڑی پیاری کہانی ہے کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے اچھی بات کا سیگمنٹ ہوتا ہے دعا کا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ علم دین کا دھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم چلیے جی پیاری پیاری بچیوں اور مدینی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون سی بچی آئی ہیں سب سے پہلے تعریف لیتے ہیں ٹیم ایک ہی طرف بڑھیں گے جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام فاطمہ قاسم ہے فاطمہ قاسم ماشاءاللہ فاطمہ قاسم بہ جی آج ہمارے ساتھ ہیں جی پروگرام میں فرس ٹیم ہمارے پروگرام میں آئی ہیں مرحبا کہتے ہیں فاطمہ قاسم بہ جی آپ کو جی آپ کا نام کیا ہے امیمہ فاطمہ ماشاءاللہ جی امیمہ فاطمہ بہ جی ہمارے ساتھ ہیں مرحبا کہتے ہیں امیمہ بہ جی آپ کو چلیے جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے امی اروہ ماشاءاللہ جی مرحبا کہتے ہیں امیر وابا جی آپ کو جی آپ کا نام کیا ہے زینب عادل زینب عادل ماشاءاللہ زینب عادل باجی بھی ہمارے ساتھ ہیں مرحبا کہتے ہیں چلیئے جی پیاری پیاری بچیوں اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کے ارش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا فرمایا کہ تین شخص اللہ پاک کے ارش کے سائے میں ہوں گے یعنی قیامت کا دن ہوگا اور کوئی سائے نہیں ہوگا فقط اللہ پاک کے ارش کا سائے ہوگا ارش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کو ارش کا سائے نصیب ہوگا اللہ پاک کے عرش کا سایہ مصیب ہوگا وہ تین شخص کون ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے میرے امتی کی پریشانی دور کرے ہاں پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور نمبر تھری مجھ پر کسرہ سے درود پاک پڑھنے والا سبحان اللہ مدنی چینل کی ناظرین کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ تین شخص جنہیں اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں وہ کہ جو کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا اسے بھی اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور جو درود پاک کی کسرت کرنے والا ہے اللہ پاک اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور یہ اس دن اللہ پاک سایہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اللہ پاک کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس لیے مدنی چینل کے ناظرین میں دعوت دیتا ہوں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھا کریں گے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ ہی ہر روز درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی جی پیاری بچیو اور مدانی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف تو جی پیاری بچیو تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جی ہاں کہانی چلیے جی پیاری بچیو تو شروع کرنے کہانی سنیں گی کہانی آج ہم جو کہانی سننے جا رہے ہیں وہ کہانی ہے ایک امیر شخص کی کس کی امیر شخص کی امیر شخص پیسے والا مالدار شخص اس کی کہانی ہے جس کے پاس ایک کھیت تھا کیا تھا کھیت کھیت تھا اور پیاری بچیو اس نے تین لوگوں کو کھیت کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا کھیت کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا مگر اس نے صرف ایک شخص کو سیلڈی دی اور بکیا دو شخصوں کو اس نے سزا دی کیا دی سزا آخر یہ کیوں ہوا تو پیاری بچیو ہم اس کہانی میں سنیں گے مدنی چینل کی ناظرین آپ سبھی کہیں گے کہ آپ یہ کہانی ضرور سنیے گا اور اس کہانی سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی بڑا زبردست نتیجہ ہے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں پیاری بچیو ایک امیر شخص کے کھیت میں انگور کی بیلیں اور پھلوں کے درخت تھے انگور کی بیلیں اور پھلوں کے کیا تھے درخت جی ہاں پھلوں کے درخت تھے اچھا پیاری بچیو اس نے انگوروں کی دیکھ بال کے لیے تین مزدور رکھے کتنے تین تین مزدوروں کو بھلایا اور سب کو کھیت کا ایک ایک حصہ دے دیا کہا کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے دیکھ بال کرنی ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے دیکھ بال کرنی ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے دیکھ بال کرنی ہے یعنی یہ پورا کھیت تین بندوں میں تین مجدوروں میں تقسیم کر دیا کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا کس کے لیے؟ دیکھ بال کے لیے کس کے لیے؟ دیکھ بال کے لیے دیکھ بال کے لیے اور کہا کہ تم میرے کھیت کی حفاظت کرنا کیا کرنا؟ حفاظت حفاظت ہاں حفاظت کرنا اور ایک کام یہ کرنا کہ انگور جتنا مرضیہ کھا لینا جتنا تمہارا دل کرے انگور کھانے کا تو تم انگور کھا لینا لیکن اس کھیت میں اور پھلوں کے درخت پی تھے کہا کہ انگور چاہے جتنے مرضی ہے کھا لینا لیکن باقی پھلوں میں سے ہرگز ہرگز کچھ نہیں کھانا ورنہ کہا کہ اگر تم نے کھا لیا تو میں تمہیں سزا دوں گا کیا دوں گا سزا دوں گا کچھ دنوں کے بعد آ کر میں اپنا باغ دیکھوں گا بھی کہ تم نے کیا کیا ہے میرے باغ کے ساتھ خبردار میری نافرمانی سے بچتے رہنا میری نافرمانی سے بچتے رہنا جی ہاں اور انگوروں کے علاوہ ہرگز کسی پھل کو نہ کھانا نہ کھانا جی ہاں اب ہوتا یہ ہے پیری بچیوں یہ کہہ کر باغ کا جو مالک تھا کھیت کا مالک تھا وہ چلا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے چلا جاتا ہے پھر ہوا یہ کہ ایک جو مزدور تھا اس نے اپنا کام بڑی ایماندھاری سے کیا بڑی ہی ایماندھاری سے کیا اس نے انگوروں کی بیلوں کا بھی خیال رکھا کھیت کا جو حصہ اس کو مالک نے دیا تھا اس کا بھی خیال کیا اور اس نے پھلوں میں سے کچھ بھی نہیں کھایا پھلوں میں سے کچھ بھی نہیں کھایا کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا ہی ہے پہری وجہوں کی جو دوسرا شخص تھا جو دوسرا شخص تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی جو اس کے حصے میں کھیت کی جگہ آئی تھی خوب اس کی خدمت کی حفاظت کی دیکھ بال کی اور کچھ دن تو اس نے انگوروں کی سوا کچھ نہیں کھایا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں آیا کہ مجھے دیگر جو پھل ہیں کھا لینے چاہیے دیگر پھل کھا لینے چاہیے حالانکہ باغ کے مالک نے کیا کیا تھا منع کیا تھا نا کہ دیگر پھل نہیں کھانے اور اس نے کیا کیا کہ پھل کھانا شروع کر دیئے جو تیسرا شخص تھا پیاری بچیوں اس نے ایک تو باغ کی دیکھ بال بھی نہیں کی اور دوسرا اس نے دیگر پھل بھی کھائے اس طرح ہوا یہ کہ اس کا جو کھیت کا حصہ تھا اس سارا برباد ہو گیا کیا ہو گیا برباد برباد ہو گیا جو انگور کی بیلیں تھی وہ بھی ضائع ہو گئیں جو پھل تھے وہ بھی خراب ہو گئے کھیت کا حصہ بھی برباد ہو گیا اب کچھ دنوں کے بعد پیاری بچیوں کھیت کا مالک آ جاتا ہے کون آتا ہے کھیت کا مالک کر ہو گا جو مالک ہوتا ہے اور مالک آ کر دیکھتا ہے پہلے مزدور کو اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے باغ کی بڑی دیکھ بال کی اس کے حصے کا جتنا باغ تھا اس نے بڑی دیکھ وال کی انگوروں کی بیلوں کا بھی خیار رکھا ہے دیگرzinhoولی temمل الدولat جی ہاں بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے زیادہ سیلری دیتا ہے جو سیلری تھی اس کی اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے سیلری اس کو بڑھا کر دیتا ہے اور پیاری بچیوں وہ پھر دوسرے مزدور کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے دوسرے مزدور اس کا کام بھی بڑا اچھا تھا کیونکہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہوا تھا اس کو بھی خوش ہو کر تعریف کرتا ہے کہ تم نے بھی اچھا کام کیا ہے لیکن پیاری بچیو دوسرے مزدور نے پھل کھائے ہوئے تھے کیا کیا تھا پھل کھائے ہوئے تھے جی ہاں وہ دوسرے مزدور سے پوچھتا ہے بھائی یہ پھل کدھر گئے اس نے کہا کہ وہ پھل میں نے کھا لیے ہیں کیا کیا ہے کھا لیے ہیں مالک نے منع کیا تھا کہ تم نے پھلوں کو نہیں کھانا نہیں کھانا اب اس نے پھل کھا لیے کہا مالک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم پھل نہیں کھانا تو تم نے کیوں کھائے اس نے کہا کہ میں نے اس امید پر کھا لیے مجھے امید تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے آپ مجھے معاف کر دیں گے محلی کہتا ہے میں ضرور معاف کرتا لیکن اس صورت میں کہ جب میں نے پاک کے دیگر پھل کھانے سے منع نہ کیا ہوتا میں نے منع کیا تھا اور تم نے کھا لیے لہٰذا اب میں تمہیں ضرور سزا دوں گا ضرور کیا دوں گا سزا دوں گا ظلم نہیں کروں گا کتنی تم نے غلطی کی ہے اتنی ہی تمہیں سزا دوں گا اتنی ہی تمہیں سزا دوں گا اب ہوتا یہ ہے پیاری بچیوں کہ وہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے تیسرے مزدور کے پاس جاتا ہے اب اس نے دیکھا کہ باغ تو سارا برباد ہے پھل بھی برباد ہو گئے انگور کی بیلیں بھی ضائع ہو گئیں مالک کو بڑا غصہ آتا ہے پوچھتا ہے بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہ مزدور کہتا ہے کہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے پیاری بچیوں باغ کا مالک کہتا ہے میں دیکھ تو رہا ہوں کہ نہ تو تُو نے باغ کی دیکھ بال کی اور نہ ہی میری بات سے رکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے حصے کا باغ اور پھل برباد ہو گئے باغ اور پھل کیا ہو گئے؟ برباد برباد ہو گئے کہا کہ اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ جس کے تم حقدار ہو جس کے تم کیا ہو؟ حقدار حقدار ہو پھر لوگوں کے سامنے ان تینوں مزدوروں کا معاملہ رکھا گیا تینوں مزدوروں کا کیا رکھا گیا؟ معاملہ معاملہ رکھا گیا لوگوں نے پہلے مزدور کی بڑی تعریف کی بڑی ہی؟ تعریف تعریف کی اور کہا کہ کتنا اچھا مزدور ہے کتنا ایماندار مزدور ہے جب ہی تو مالک نے خوش ہو کر اسے سیلری زیادہ دی ہے سیلری کیا دی ہے؟ زیادہ زیادہ دی ہے اور دوسرے شخص دوسرا جو مزدور تھا اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس نے بے وکوفی کی ہے کیا کی ہے؟ بے وکوفی جی ہاں بے وکوفی کی ہے تھوڑا صبر کر لیتا تو پہلے مزدور کی طرح اسے بھی زیادہ سیلری ملتی اس نے بے صبری کی اور پھل کھا گیا لہٰذا اسے سزا ملی اور تیسرے کے بارے میں کہا یہ کتنا برا مزدور تھا کہ اس نے اپنے مالک کا کھید بھی برباد کیا اور اس کے پھل بھی برباد کر دیئے یہ اچھا مزدور نہیں تھا جب ہی تو اس کا انجام بھی برا ہوا جب ہی تو اس کا انجام بھی برا ہوا پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے اور وہ سبق کیا ہے؟ بلا تشبیع تمثیل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان مزدور کی طرح اس دنیا میں ہے انسان مزدور کی طرح اس دنیا میں ہے اور جو بھی عمل کرے گا چاہے اچھا عمل کرے چاہے برا عمل کرے تو قیامت کے دن اللہ پاک سے وہ اس کی جزا پائے گا اس کی سزا پائے گا یعنی جزا اور سزا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے نیک عامال کیے ہوں گے تو ان کے بدلے اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا اور اگر اس نے برے عامال کیوں گے نماز چھوڑی ہوگی جوٹ بولا ہوگا گناہ کیوں گے فلم درامے دیکھے ہوں گے تو اس کی سزا اللہ پاک جہنم کی صورت عطا فرمائے گا تو اس طرح مزدور کی مثال ہے انسان اس دنیا میں اب ہم غور کریں پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کون سے عامال کر رہے ہیں اگر ہم اچھے عامال کر رہے ہیں تو ہم اس مزدور کو جس طرح سیلری زیادہ ملی تھی انعام ملا تھا اسی طرح ہم بھی اچھے عامال کریں گے تو ہمارا مالک ہمارا اللہ ہمیں جنت کی صورت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور اگر ہم دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کریں گے اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں ان گناہوں کی سزا ملے گی ان گناہوں کی کیا ملے گی سزا سزا ملے گی اس لیے پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہنے چاہیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے کون سے کام کرنے چاہیے اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے تو جی پیاری بچیوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی آج کی کہانی پیاری پیاری بچیوں اور مادانی چینل کے ناظرین ہمیں اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں اگر ہم اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا انعام عطا فرمائے گا اور اگر ہم اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی لہٰذا ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمیں اللہ پاک انعام عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بخش دے پیاری پیاری بچیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی کا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب جی ہاں سوال جواب جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کون تھے بڑا پیارا سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کون تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب درست ہے محرم یا سفر محرم شریف جی ہاں آپ کا جواب درست ہے محرم شریف محرم شریف ہے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا چلیے جی ٹیم اے آپ سے سؤال ہے آپ یہ بتائیے دنوں کا سردار کون سا دن ہے پیر شریف یا جمعہ شریف جمعہ سے شریف جی ہاں جمعہ شریف آپ کا جواب درست ہے مبحان اللہ دنوں کا سردار جمعہ شریف کا مبارک دن ہے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے اللہ پاک برکت اتا فرمائے پہری پہری بچی کو چلیے جی ٹیم بی آپ سے سؤال ہے آپ یہ بتائیے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کونسا ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کونسا ہے صفر یا ربعالاول 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 آپ کا جواب کیا ہے درست ہے غلط ہے درست نہیں ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے کیا ہے سفر سفر ہے ربیع الاول تو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے کون سا تیسرا مہینہ ہے چلیے جی کوئی بات نہیں پھر آپ جواب اچھا دے دیجئے گا صحیح دے دیجئے گا پھر آپ سے سوال کریں گے بارال ٹیم اے سے سوال ہے آپ یہ بتائیے فرشتوں کو کس نے پیدا کیا اللہ پاک نے اللہ پاک نے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی ہاں فرشتوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے ماشاءاللہ دونوں بچیوں نے اچھا جواب دیا چلیے جی ٹیم بھی آپ سے سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کون ہیں حضرت خدیجہ یا حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ آپ یہ بتائیے لفظ احمد میں کتنے حروف ہیں چار چار حروف ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ مدانی چینل کے ناظرین پیاری پیاری بچیوں نے اپنے انداز میں بڑے پیارے پیارے جوابات دیئے ہیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے چھوٹی بچیاں ہیں ان کے تلفز بعض اوقات درست نہیں ہوتے چونکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کی زبان پر صحیح الفاظ چڑھتے نہیں ہیں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اسلامی بھائی تلفز کے ساتھ قرآن پاک سیکھئے عربی جو ہم پڑھتے ہیں چاہے نماز ہو چاہے قرآن ہو چاہے کوئی دعائیں ہو تو ہمیں تلفز کے ساتھ پڑھنی چاہیے بارال یہ تو پیاری پیاری بچیاں چھوٹی بچیاں ہیں اس لیے بھی ان کے زبان پر صحیح طرح تلفز نہیں ہیں اللہ کہے گا انشاءاللہ یہ سیکھتی رہیں گی بڑی ہوں گی تو انشاءاللہ ان کے تلفز بھی ٹھیک ہو جائیں گے جی پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا سوال جواب کا سیگمنٹ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جی تو پیاری بچیوں ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اچھی بات جی ہاں اچھی بات جگمک تارے جگمک 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 جی پیاری بچیوں تو آج آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین بڑا پیارا یہ میسیج ہے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے دیکھیں نماز ہم پر فرض ہے ہم نماز پڑھیں گے اللہ پاک ہمیں اس کا عجر عطا فرمائے گا ثباب عطا فرمائے گا اور ہمیں آخرت میں جنت کی صورت میں اللہ پاک ہمیں انعام عطا فرمائے گا لہٰذا ہمیں ہر صورت میں نماز پڑھنی چاہیے بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے جو پیارے پیارے بچے ہیں وہ اپنے سرپرست کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے اور پیاری پیاری بچیاں کہاں نماز پڑھیں گی اپنے گھر میں گھر میں ماشاءاللہ اچھا مسجد تھا آپ ہمیں کیا بتائیں گے اروابا جی اچھی بات ہمیں وقت پر سو جانا چاہیے جی ہاں ہمیں وقت پر سو جانا چاہیے مادنی چینل کی ناظرین پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں پیاری پیاری بچیاں دیکھ رہی ہوں گی پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ہمیں وقت پر سونا چاہیے ہم بلکہ یوں کہ یہ کہ ہم اپنا سارا کام وقت پر کریں بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیر تک جاگتے ہیں پھر صبح نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر صبح اسکول جانے کے لیے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کی ماما ان کے پاپا ان کو جگاتے ہیں پھر وہ اٹھتے نہیں ہیں زد کرتے ہیں رونے لگ پڑتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی جو بچے وقت پر سو جاتے ہیں ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلدی جلدی اسکول کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں وقت پر اسکول بھی پہنچ جاتے ہیں اپنے کام بھی سارے زبردست کرتے ہیں تو لہٰذا پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں وقت پر سو جانا چاہیے ہمیں وقت پر سو جانا چاہیے چلیے پیاری بچیوں میں بھی آپ کو کچھ اچھی باتیں بتاتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی یہ باتیں سننی ہیں یاد رکھنی ہیں کوشش کیجئے گا کہ اپنے دوستوں میں ان باتوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے پیاری بچیوں ہمیں کسی کے نام کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے کسی کے نام کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے یا مزاق میں کوئی ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے کوئی ناراض ہو جائے جس سے کوئی ناراض ہو جائے پیاری بچیوں ہمیں اپنی سہیلیوں کو برے نام سے نہیں بلانا چاہیے ان کے برے نام نہیں رکھنے چاہیے پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز کو برے نام سے نہیں پکاریں برے نام سے نہیں بلائیں ان کے نام کا مزاق نہیں اڑائیں ان کا نام ایسا نہیں رکھ دیں جس سے ان کو برا فیل ہوتا ہو وہ نراز ہو جائیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور پیاری بچیوں ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے اور کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے پہری پہری بچیو ایک اہم بات کہ ہم جب کسی دوسرے کے کمرے میں جانے لگیں تو ہمیں کمرے کو نوک کیے بغیر نہیں جانا چاہیے ناک کیے بغیر نہیں جانا چاہیے جی ویسے ہی دروازہ کھول کر کسی کے کمرے میں چلے جائیں یہ اچھی عادت نہیں ہے لہٰذا جب بھی کسی کے کمرے میں جائیں تو پہلے کھٹ کھٹا لیں دستک دے دیں پھر پوچھ کر اندر جائیں پھر پوچھ کر اندر جائیں جی ہاں اور اس کے علاوہ پہری پہری بچیوں جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے جب بڑا بات کر رہا ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے مدنی چیلنگ کے ناظرین ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب رچ منا پوچھیں گے سوالات غور سے سمنا سوچ سمجھ کے جواب رچ منا جگ مگتارے جگ مگتارے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا